اسلام علیکم جوان بالک مرگیاں اگر انڈے نہ دیں تو یہ باعث سے تشویش ناک ہے اگر مرگیاں زیادہ اور انڈے کم تب یہ تشویش ناک ہیں ان دونوں پہلوں کے حوالے سے دیکھنے والوں کو رہنمائی فراہم کی جائے گی کہ ایسے صورتحال میں کیا کرنا چاہئے یا ایسے نوبت ہی نہ آئے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے سیکھنے سمجھنے کے لئے اس اہم ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انڈے دینے والی مرگیوں کی ونٹ یعنی انڈا نکالنے والی انڈا باہر نکالنے والی جگہ کم از کم ایک انچ کھولی ہونے چاہئے صاف ہلکی گلی اور پنک واضح دکھائی دے اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مرگی الگ کر لیں علاج کر لیں فروخت کر دیں یا کھا لیں یہاں پر یہ دو ہڈیاں ونٹ کی ان کے درمیان کم سے کم دو انگلیاں سماجانی چاہیے جبکہ سینے کی ہڈی اور ونٹ کے درمیان جگہ پہ تین انگلیاں آسانی سے سما جائیں تو یہ بہترین پیداوار اصلاحیت کی حامل مرگی نشانی ہوتی ہے ارز کرتا چلوں کہ جب تک مرگیوں کا اوست وزن یارہ سو گرام سے زیادہ نہ ہو تب تک تمام مرگیاں انڈوں کی اچھی پیداوار دینے کی قابل نہیں ہوتی خاص طور پر سوہ یارہ سو گرام یا اس سے زیادہ وزن ہونا چاہیے بہت سے حضرات سب سے وڑی ہلتی وہاں کرتے ہیں جہاں جیسے ہی مرگیاں ایک کلو گرام کے آس پاس ہوتی ہیں تو انہیں انڈے دینے والی خوراک دے دی جاتی ہے چونکہ ایک کلو گرام کی مرگی کے اندر انڈہ بنانے والا نظام مقبی مکمل تیار نہیں ہوتا لہٰذا انڈوں کی پیداواری صلاحیت اچھی حاصل نہیں ہوتی چاہے جتنی مرضی میاری تیار خوراک کھلا لی جائے اس لیے اس اہم ترین پہلو کو لازمی مد نظر رکھئے گا سب سے پہلے جسمانی وزن پورا کرنا لازمی ہے مختلف نسلوں کا مرگیوں کا سنہ بلوگت یعنی میچورٹی کا ڈیوریشن الگ الگ ہوتا ہے جب مرگیاں انڈے دینے لگیں گے تو مرگیوں کی تداد کے حساب سے انڈوں کی تداد بہت کم ہو تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تمام مرگیوں کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ مرگیاں سوہیارہ سو گرام کچھ کا وزن جسمانی وزن ابھی ایک کلو بھی نہیں ہوا لہٰذا مرگیوں میں فلاک میں یقصانیت یعنی برابری ہونا بھی بہت ضروری ہے اور یہ کوئی زیادہ مشکت والا کوئی کام نہیں روزانہ اپنی مشہیاں مرگیاں دیکھیں اپنی کمزور مرگیاں الگ کریں کمزوری کی وجہ تلاش کر کے حل نکالیں بیمار ہے تو علاج کریں تاکہ صحت مند مرگیوں کی طرح کھائے پیئے اور وزن پورا کر کے ساتھی مرگی کی طرح انڈے دے یا پھر ہفتہ بار جسمانی اوست وزن لیں یعنی نقصانیت نکالیں چھانٹی کریں خوراکٹ جسٹ کریں اور تمام مرگیاں ایک جیسی کر کے انڈوں کی اچھی پیداوار لیں انڈے دینے والی مرگیوں کی کوکوت بخش غزہ کے ساتھ ساتھ تازہ ہوا مناسب جگہ مناسب روشنی موضوع درجہ حرارت اور سازگار نمی اور پرسکون بزنس ضرورت کے این مطابق برطن اور تناؤں سے ازاد محول بھی درکار ہوتا ہے جبکہ بہترین مرگیوں کی حامل روزانہ موائنہ کریں بٹھائے دیکھیں خورا کی اچھی ترتیب کمزور برڈ کی چھانٹی درست ویکسین کا انتخاب وینٹ اور سینے کی ہڈی کا موائنہ بھی آنا چاہیے بارہ بے چودہ کے کمرے میں ایک سو بارہ سے زیادہ مرگیاں نہ رکھیں اور نہ ہی پانچ بے چھے کے پنجرے میں بیس سے زیادہ چکن رکھیں یعنی ایک مرگی کو کم از کم ڈیڑھ سکیر فٹ جگہ لازمی دیں کیونکہ دستیاب جگہ کی تنگی انڈوں میں کمی کا باعث بنتی ہے رہائشگاہ میں مناسب ہواوں کے گزر کا بندبست رکھیں اور پانی کام از کام تین مرتبہ بھریں درجہ حرارت پچیس سے تیس ڈگری سلسیس جبکہ نمی ساٹھ سے پینسٹھ پینسٹھ سے پچیتھر درمیان رکھنے کی کوشش کریں جوان انڈے دینے والی مرگیوں کو آغاز میں چودہ سے ساڑھے چودہ گھنٹے روشنی دیں جس میں سے بارہ گھنٹے قدرتی روشنی اور دو سے اڑائی گھنٹے مصنوعی روشنی کا بندبست کریں بستر خوشک رکھئے گا تو مرگیاں مختلف بماریوں سے مفوض رہیں گی مصنوعی لائٹ کا بندبست کریں بستر خوشک رہے گا تو مرگیاں مختلف بماریوں سے مفوض رہیں گے برمور مقدار میں انڈے دینے کے قابل رہوں گی ہر روز معاینہ کریں گے بٹھیں دیکھیں گے تو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں حالت خراب ہونے سے پہلے پہلے علامات کے مطابق اسی چینل سے متعلق متعلقہ ویڈیو دیکھیں تاکہ پیداوار متاثر نہ ہو باہر سے آنے والے کسی بھی قسم کے جرسوموں کی روک تھام کے لیے داخلی راستوں میں چونہ یا جرسیم کچھ مواد رکھیں اجنبی حضرات بچوں کو اپنے برڈ سے دور رکھیں پورے دن کی خوراک کو دو حصوں میں تقسیم کریں ایک حصہ صبح اور دوسرا دن کو دیں اس طرح یقینی بنائیں کہ تمام مرگیاں ایک جیسی خوراک میں اثر ہے علم میں ہونا چاہیے کہ پٹھیوں کو سترہ سے اٹھارہ فیصد پرٹین والی اور انڈے دینوال مرگی کو سولہ فیصد پرٹین والی جبکہ بڑی مرگیوں کو بیس فیصد پرٹین والی خوراک درکار ہوتی ہے تاکہ پٹھیوں کا وزن بھی جلدی آئے اور جس بانی بٹاوٹ بھی اچھی ہو جوان مرگیاں برپور مقدار میں انڈے دیں اور بڑی مرگیاں انڈوں کی پیداوار کو مستقم رکھنے کے ساتھ ساتھ مدافتی نظام کی مضبوطی کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں تو ثابت یہ ہوا کہ انڈوں کی پیداوار کے حصول کے لیے پٹھیوں کی اچھی نکے داشت کے لیے میاری گزا وہ گزا جو تیار شدہ کورشن ہو یا گریلو ہو تیار شدہ خوراک میں مرگیوں کے این مطابق وائٹامینز پروٹین اور دیگر ضروری اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ مرگیوں کی اچھی صحت اور مدافتی نظام کی مضبوطی کے لیے زردی سفیدی چھلکہ بنانے اور انڈے کی شکل انڈے کی شکل میں جس طرح نکالنے کے لیے اہم ہوتے ہیں لہٰذا اگر گریلو گزائیں دیں تو ان میں قوت بخش اگزاء لازمی شامل ہو سکے تاکہ پیدوار کے مسئلہ کا حل نکالا جائے سکے شیئر کرتا جاؤں کہ مرگیوں کو پروٹین سیبرپور ورمز کیڑے کھلانا نگٹس کھلانا انڈے کھلانا انڈے کے چھلکے سبزے جیسا کہ کروندہ کے پتے پالک دینا خمیر دینا کیبرج بندگو بھی پالک ٹماٹر وغیرہ یا دیگر غزائے جناس دینے سے کسی حد تک مرگیوں کی غزائی ضروریات تو پوری رکھ سکتے ہیں لیکن یہ اشیاء اتنی مقدار میں طاقت فراہم نہیں کرتے کہ مرگی رزا نہ انڈا دے سکے لہٰذا مرگی لہٰذا مرگی کو غزائے سے برفور تیار شدہ خراک دیں یا گریلو غزا کا تیار شدہ مرکب بنا کر تیار کر کے دیں جس میں تین حصے یا تو تین حصے تیار شدہ میاری غزا دیں یا ایک حصہ گریلو غزا کا دیں تاکہ کمرشل خراک کے اخراجات بھی کنٹرول میں رہیں اور انڈوں کی پیداوار بھی برپور حاصل ہو مرگیوں میں مرگیوں نے جس جگہ پہ انڈے دینے ہیں وہاں پہ آپ نے کھڑے رکھنے ہیں نیسٹ وغیرہ رکھنے ہیں تو کوشش کریجئے گا کہ یہ اشیاء وہاں پہ رکھیں جہاں روشنی قدرے کم ہو کھڑے نسبتا کمروشنی یا ہلکی تاریخ جگہ پہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کیونکہ مرگیاں تاریخ جگہ پہ دینے کے لیے تاریخ جگہ پہ انڈے دینے کے لیے پسند کر دی ہیں جگہ اگر آپ کے پاس ایسی سولت میسر ہے کہ آپ اپنی مرگیوں کو سورج کی روشنی ملا سکتے ہیں تو یہ ایک زبردست حکمت عملی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ہوس کی یا کھڑے کی بناوٹ ایسے رکھنی ہے کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اندر آ سکے تاکہ سورج کی روشنی ہماری مرگیوں کے لیے جسمانی دھانچے کے لیے اور نیچے مضبوط بستر کو خوشک رکھنے کے لیے نہایت اہم کرداردہ کرتی ہے اس کے ساتھ آپ اپنے ساتھ ساتھ کیلشیم کا کسی کیلشیم کے مختلف ترین ذرائع گریلو مرامانے پر بھی استعمال ہوتی ہیں آپ مرگیوں کو انڈوں کے چھلکے دے کر یا چونے چونہ دے کر کیلشیم کی ضرورت کو پوری کر چکتے ہیں جیسے ہی برتنوں میں خوراک ختم ہو جائے تو کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ برتن باہر نکار لیں یا اوپر لٹکا دیں چھت کے ساتھ اس لیے ایسا کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ مرگیوں کے لیے دستیاب جگہ میں اضافہ ہو سکے تاکہ مرگیوں کو اپنی غزہ حضم کرنے کے لیے زیادہ جگہ مل سکے تو تاکہ مرگیاں برپور انڈے دیں اور اگر کوئی برڈ مر جاتا ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم لازمی کیا جائے اور اگر آپ اس کام میں ماہر نہیں ہیں تو اس کام کے لیے گریبی ویٹنری ڈاکٹر کے پاس لے جائیں جس تاکہ آپ کو پتا چل سکے جس وجہ سے ایک پرندہ مرا ہے اس پہ آنے والے وقت میں روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کیا جائیں اور اگر آپ برڈز کو ویکسین دیتے ہیں تو اس کے استعمال کے لیے آپ کو مکمل طریقہ پتا ہونا چاہیے اور تاکہ آپ ویکسین کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ کو نقصان کا سامنا نہ کرنا کیا جا سکے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ